حکومت پہ مت پھوڑو ہم بھی گلے ہی ناستے سے ورنہ رب قعبہ کی قسم جس دن ہم اپنے بتائے ہوئے وصول پہ چلنے کو تیار ہو جائے گے یہ دنیا جھک کر کے ہمارا استقبال کرتی ہوئی نظر آئے گی پھر ایک چملہ سنو تعلیم کے نام پہ ہمارے بہت سارے سیدھے سادھے مسلمانوں نے ہماری خواتین کے ہاتھ میں مبائل دے رکھا ہے ہے نا اور وہ کہتے کیا ہیں کہ ہم نے بچوں کو مبائل بیاہت پڑھنے کے لئے تم ذرا سا یوپی کے اینائیے کنپوٹ ہوا کر کے دیکھو دو ہزار چوجہ سے دو ہزار بائیس تک دس ہزار سے زیادہ مسلم بچیاں اسلام بزہت کو چھوڑ کر کے حوروں کی گرم بجا کر کے بس گئی ہیں کہاں سوئے ہوئے ہوا کس کی افرد یعنیت سوئے ہو یار اور اس کی ایک دنیا کی وجہ یہ ہے کہ تم نے پڑھنے کے نام پہ بچوں کی ہاتھ میں مبائل دی اور یہ رات کی تنہائی میں مبائل کے ذریعے سے شوشل میڈیا پہ چیٹنگ کر کے اور یہ چیٹنگ فیٹ آئیڈی کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے ایمان کو بھی برباد کر رہا ہے اور زندگی کو بھی برباد کر رہا ہے یہ زمہیں فکریہ ہے میں بنا نہیں کر دو تم بچوں کو پچاس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ روپے کا زیبر دو لیکن اپنے بچوں کے ہاتھ میں کبھی بھی مبائل دد ہو اس ضرورت کو سمجھو اور ہم اپنی سیدہ ساطمہ کی کنیزوں سے کہتے ہیں میری پہنو یہ ضروری ہے ہی کہ تمہارے ہاتھ میں اگر مبائل ہو اور اس کا اگر تم غلط استعمال کرو تو ہی تم کامیاب ہو سکتی ہو تم ایک باکردار بائے ریا اور باپردہ زندگی گزار کر بھی ایچوکیشن حاصل کر سکتی ہو کامیاب ہو سکتی ہو تم نے دیکھا نہیں کرنا تکاوے ایک بچے مسکان نے جب نقات کی حالت میں اندہ ہوا پرکا نالا لگایا تو ساری دنیا حیرت میں پڑ گئی اور وہ یہی کہتی تھی جب ایک ساطمہ کی کنیز کی آواز میں ہی تھی جب ہے تو آج یہ مسلم بچیں اگر پردے میں ہو کر ساطمہ کی قردار پر عمل کریں تو زمانے کا نقصہ پتلتا ہوا نظر آئے سوچ مت وہ سوچ میں تم سے ایک بات دینے لگا ہوں نتنے بڑے بچ میں سے سوال کر رہا ہوں اور سنجید کی صحیح پہ ہاتھ نہ کر کہ مجھے ایک جواب دینا ایک جواب دینا مذہب اسلام کو بچانے کے لیے اگر اپنے سب کو کٹانا پڑے تو کتنے لوگوں جو اپنے سب کو کٹا دوں گے رہا تو کھانا اللہ سلامت ہوں کے سب کو اب ہاں بیچے کر دو 99% لوگوں نے کہا کہ مذہب اسلام کے لیے اپنے سب کو کٹا دیں گے یہ بہت ناصل ہے میں کہتا ہوں یہاں جو سب کو کٹانے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے اندر سب کو جھکانے والا جذبہ کہاں چلا دیں گے تم کٹانے کے لیے تو ہاتھ اٹھا دیے ہم کٹا دیں گے میں کہتا ہوں تمہیں کٹانے کی ضرورت نہیں دن میں صرف پانچ مرتبہ اپنے سب کو رب کے حضور میں جھکانا سیکھ لے رب کے کعبہ کی قسم دنیا پر یہ ختمہ خود کا دنیا پر گھرکی ہوئے گا آسان ہوتا ہے میرے بچوں دعویٰ کرنا ہم یہ کام کر دیں گے لیکن ہر دعویٰ دلیل کا مقتاج ہوتا ہے وہ صاحبوں ذرا زہن بک اللہ کی صرف کی قسم جس دین کے اندر ہم ہیں اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑا ہے صاحبوں میں تمہیں کیا بتاؤں سمانہ آج بھی اس حسین چھے والے کے کردار کو پڑھ پڑھ کر کے اپنے قصر کی دیوالوں کو چھوڑ کر کے دل کے اندر عشق نبی کا چلاب ہوں چھوڑ کر رہا ہے اور یار تم اتنے عظیم رسول کا دعوان پکڑ کر کلمہ شریف پڑ کر مدینے والے کا غلام ہو کر کے تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم قیروں کے سامنے تو چھوڑ جاتے رہو لیکن وزن تمہیں پانچ نجمہ پسطہ نارہ آرے نماز کے لیے تم چھوڑ کے ہوئے نظر نہیں آگے میرا ایک جمعہ یاد اکنا میرے پچھوڑے نظرانوں کی جن کے سر اللہ کے حضور میں نہیں چھوڑے وہ زمانے میں رسوہ ہو کر کے رہ جاتا اور پولا علی فرماتے ہی جن کا سر رب کے حضور میں چھوڑے لگتا ہے اس سر کو اس زمانے میں کوئی چھوڑا نہیں کیسکتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب رہتا ہے اور وہاں بھی کامیاب رہتا ہے سنو میں تمہیں ایک تاریخ بتا رہا ہوں سہن کو قریب کرنا ہے ایک تاریخ جس نماز تو ہم نے اتنی آسانی سے چھوڑ رکھا ہے اللہ اپر اللہ اپر ہمیں چین کیسے آتا ہے ہمیں چین کیسے آتا سالوں سال ہم نے نماز کو پیشانیوں سے دور کرتا ہے یہ سر پیشانیوں کے نور سے چھوڑ آتا نہیں ہم کیسے کھونام سو روٹی کھا رہے ہیں آؤ صاحبوں اس نماز میں دنیا نے تحقیق پیسے کی ہے لینڈن کے اندر ایک سیمینار ہوا تھا سنو قبطوں سے سنو لینڈن کے اندر ایک سیمینار ہوا پروفیسر تیغاصر نے دنیا کے تین سو سائنٹسٹ کو ہی تٹھا کیا میرے بچوں نوجوانوں سنو تین سو سائنٹسٹ کو ہی تٹھا کیا اور اس نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ کینسر پہ کوئی تحقیق کرو اور کینسر پہ تحقیق کر کے بتاؤ کہ کون سا ایسا عمل اپنایا گیا جس سے انسان 99% تک کینسر سے میرے بچ نہیں سکتا ہے کہ گاسم اس کی پھوئی ٹیم نے ریسرچ کیا اور ریسرچ کر کے بتایا کہ ہم نے یہ بایا ہے جو شک شک دین میں ایک مرتبہ اپنے سر کو زمین پہ رکھے اور اپنے کمر پہ اتنا اوپر اٹھا لے جیسے اوپ کا پہانا ہوتا ہے امزام کو چوٹس گھنٹے میں ایک مرتبہ یہ ایک سرسائز کرنا چاہیے اور اسے یہ چاہیے کہ وہ سال میں کم سے کم دس سے پندرہ دن آٹھ سے گھر دس گھنٹے تک فاشن کریں یعنی بھوکے رہیں کہ گاسم سے جب سائنٹس نے پوچھا ایسا کیوں تو کہا ایسا اس لیے کہ ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب بندہ یرلل مور میں اپنی پیشانی کو سر جمین میں رکھتا ہے اور اپنے کمر کو جب اوپر کرتا ہے جو ریل کی ہتی ہوتی ہے جو بول ہوتا ہے جو ایسا ہوتے ہیں اس کے ایک خد میں نسے ہوتی ہیں جن کا کنک آپ کے دماغ آپ کے مند سے ہوتا ہے وہ کہتا وہ کہتا کہ انسان جب اس پانچ منٹ تک یوگا کرتا ہے نا تو پلٹ خون جو ہوتا ہے وہ اس پائن ہٹی کے ذریعے سے نسو کے ذریعے سے توڑتا ہوا اس کے مسکس پر جاتا ہے اور جب اس سے اوپر کھاتا ہے تو پلٹ جتنے بھی مائنڈ کے اندر جلاسیم ہوتے ہیں جلاسیم ہوتے ہیں جو کٹارو حصے ہوتے ہیں پلٹ اسے ایبزورف کر کے آپ کے پیٹنی تک لاتا ہے اور پھر یورین کے ذریعے سے وہ فاہد کر دیتا ہے جس سے انسان 99% تک مائنڈ کے کینسر سے محفوظ ہو جاتا ہے اس نے کہا انسان جب سال میں 8 سے 10 دن 10 سے 12 گھنٹے تک جب فاشنگ کرتا ہے بھوکے رہتا ہے تو بھوک کی وجہ سے یہ جو توجہ ہے یہ جو چوڑی ہے یہ جسم کو کھانے لگتی ہے اور جب کھانے لگتی ہے تو جسم میں جتنے بھی کٹارو ہوتے ہیں جتنے بھی فکشل ہوتے ہیں جتنے بھی پیٹ کشکول ہوتے ہیں جب بوڈی کھاتی ہے تو انسان 99% تک مائنڈ کینسر سے محفوظ رہتا ہے اس میں جب یہ بات کی نا تو یہاں جو انٹر بی اے کے پچھے میں تم سے پھوچھتا ہوں تم نے انٹر بی اے میں پڑھا ہوگا کہ دنیا کے سائنٹیش کو ایشیا کا سب سے بڑا ایو آٹ دیا جاتا ہے جس کو نوبل پرسکار کہا جاتا ہے یہ نوبل پرسکار امریکہ نے پروفیسر تگاسن کو دیا اب دل پہ ہاتھ رکھ کر کس میں میں تیرے نبی کی شان سنا رہا جب اسے نوبل پرسکار دیا گیا تو اسی کے اندر جرونی کے بہت بڑے سائنٹیش تیشتی پروفیسر مورے بیٹھے تھے ان سے رہاں لگیا وہ توڑ کے گئے اور جا کر کے تیناسن کا بازو پکڑ لیا نوبل پرسکار کو چھین لیا لوگوں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو کہا مجھے ایک بات بتاؤ تیناسن پوری ایمانداری سے اس نے کہا بولو اس نے کہا I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years اب وہ پشت بھی توڑ کہا پوری ایمانداری سے بتاؤ یہ جو نصفہ تم بتا رہے ہو کینسر سے بچنے کہا کہ آٹھ سے دس دل تک فانچی کرو دس گھنٹے بھوکے رہو سال میں تمہیں کینسر نہیں ہوگا اپنے سر کو زمین پر رکھو کینسر سے بچھو گے ایمانداری سے بتاؤ یہ نصفہ تم نے کہاں سے لیا کہاں سے لیا ہے کہا about censor having something میں نے لیسرچ کی ہے کہا تم چھوٹ پھتے ہو I believe that everything that has been recorded in the Quran اگر آپ سے دس دن تک کوئی بھوکے رہے سال میں اسے کینسر کی بیماری نہ ہو دن میں ایک مطلعہ اگر کوئی سر کو زمین پر رکھے اسے مستف کے بیماری نہ ہو اگر یہ تمہاری سائنٹیج جوک صحیح ہے تو اس عباد کی حق دار تم نہیں بلکہ اس عباد کا حق دار بریدری کا بہنا سائنٹیج نے جس کو دنیا محمد و رسول بریدری کا بہنا سائنٹیج جو باہنا سائنٹیج جو بات آج تم بتا رہے ہو یہ چودہ سو سال پہلے مکہ کی سرزمین پر حاکمِ ارد و سبابات مختارِ قائدار سرمار علائے کونین بائی سے تخلیقِ قائدار قاسمِ نیمت مالی کے جنت نراج کے دورہ موسلمانوں کے نبی نے کہا تھا اے میرے امتیوں ان میں ایک مرتبہ نہیں پانچ مرتبہ اپنی پشانی کو زمین پر لکھا کرو سال میں دس دن نہیں ایک مہینے بارہ سے چودہ گھنٹے تک بھوکے رہا کرو اے یار اندہ کی بندگی بھی ہو جائے گی جسم بیماریوں سے محفوظ بھی ہو جائے سب مچھو دنیا تمہارے نماز پر ہی سچ کر کے اپنی بیماری کر رہی ہے